انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا اللہ پاک کی حکمت ہے اور انسان کا ٹوٹنا اللہ پاک کی طرف سے بلاوا ہے جسے اللہ اپنی طرف بلانا چاہے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے مشکلات زندگی کا حسن ہیں جو انسان ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کو بامائنی اور بامقصد بنا لیتا ہے یقین رکھئے ہر رات کے بعد صبح و بخشنے والا آزمائشیں ضرور دیتا ہے لیکن وہ آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ آزماتا ہے تاکہ اپنے خاص بندوں کو اور قریب کر سکے اللہ کی رضا اور اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیں کیونکہ کسی شخص کے دل میں حسد اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے کیونکہ زندگی نہیں رہتی مگر اچھی یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں وہ گناہ اتنا بڑا نہیں جو تم کرتے ہو بلکہ اس سے بڑا گناہ وہ ہے جو تم کر کے دوسروں کو بیان کرتے ہو زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی ہوتی ہے جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا تھا یہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے میں اور بندوں کے معاف کرنے میں زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں لیکن اپنے پیاروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے